موسیقی خودمیت سمسی کے زندگی عطا کرنے والے نام میں تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں پاسٹر وقاس فیاض کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں ہوب ٹی وی ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں دلور چینل چو پاکستان بلخصوص پادری افضال راشد اور ہوب ٹی وی کی ساری مینجمنٹ کے لیے جنہوں نے یہ مناسب جانا کہ میں ایک بار پھر مسیح کی خدمت کو انجیل کی خدمت کو آپ کے درمیان میں کروں میری بہن میرے بھائی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اس کی جانب بڑھیں دور حاضرہ میں جب ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں تو چیزیں بکھری پڑی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کس جانب روا دوا ہے حالات اور واقعات ہمارے خلاف کیوں ہیں یاد رکھیں جب حالات اور واقعات آپ کے خلاف ہوتے ہیں جب شرازہ بکھرا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے نظر آتا ہے مطلب بڑا واضح ہے کہ آپ کی مخالف کوفتیں جو ہیں وہ آپ کا تائین کیے ہوئے ہیں وہ تاکب میں ہیں آپ کے پیچھے انہوں نے آپ پہ ٹارگٹ سیک کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ آپ کو ڈسٹروئے کرے کس طرح سے وہ آپ کو گرائیں کس طرح سے وہ آپ کی تضلیل کریں کس طرح سے وہ آپ کو رسوائی کا لکمہ بنا دیں آج کی جو آیت ہے پترس کا پہلا عام خط اس کا پانچمہ باب اور اس کی آٹھمی آیت ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونٹا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے خداون کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ جب ہم منتشر ہوتے ہیں جب چیزیں ہمارے مخالف ہوتی ہیں تو مطلب واضح ہے مطلب چھپا نہیں ہے کسی سے اوجل نہیں ہے پرے نہیں ہے ہمارے ارد گرد وہ جو مخالف قوتیں ہیں وہ جو مخالف طاقتیں ہمارے گرد و نواں میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ابلیس کی ہیں کیونکہ ازل سے آج تک سچائی اور برائی کی جنگ ہے نیکی اور بدی کی جنگ ہے خدا کے لوگوں اور ابلیس کے لوگوں کی جنگ ہے اور صرف یہ جنگ یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ ابلیس بالخصوص خود ابلیس خود میرے اور آپ کے اور تمام وہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں تمام وہ لوگ جن کے لیے مسیح نے خون بہایا ہے جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح کی وجہ سے جو ہماری بکشش ہوئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے ابلیس ہاتھ باندھ کر نہیں بلکہ ہاتھ جوڑ کر بھی نہیں ہاتھ پھیلا کر اپنے سارے سازو سما کو ہمارے خلاف کر کے ہمارے پیچھے نکل پڑتا ہے میری بہین میرے بھائی اگر آپ پریشان ہیں اگر آپ غم کی حالت میں قید کی حالت میں ہیں پریشانیوں نے آپ کو دبوچہ ہوا ہے گیرا ہوا ہے آپ کو بی اویر رہنا ہے الیرٹ ہونا ہے آپ کو اپنے تمام وہ جو نیکی کے ہتھیار ہیں ان کو باندھنا ہے آپ کو ہوش کے ناہن لینے ہیں کیونکہ ابلیس جو ہے وہ آپ کا مخالف ہے اور وہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے اگر ہم اس کی ناوی آیت پڑھیں تو اس میں واضح لکھا ہے کہ تمہارے بھائی اور بھی جو خدمت میں ہے جو اپنے ایمان کو مضبوط کیے ہوئے ہیں تمہیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ وہ سب بھی ابلیس کے ہاتھوں ابلیس کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں ابلیس مجھے اور آپ کو کبھی بھی اتنی آسانی سے مسیح کے راہ پر چلنے نہیں دے گا ایوب ہمارے سامنے مثال کے طور پر ہے جب ابلیس نے چاکو چوبن دیکھی ایوب کی زندگی میں ایوب کی زندگی میں جب خوشیوں کی ریل پیل تھی خدا کے پاس گیا اور خدا نہیں ابلیس سے کہا کہ تُو نے دیکھا ہے میرے بندے کو ابلیس کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے ذرا تُو اپنی باڑھ اس سے اٹھا تو سہی تیرے بندے کا بھی پتا چل جائے گا کہ وہ کس حد تک تیرے ساتھ کھڑا ہے اور خدا ابلیس کو کہتا ہے جا جو تُجھ سے ہوتا ہے کر لے لیکن تُس کی جان نہیں لے سکتا میری بہین میرے بھائی ابلیس نے وہ تمام اخلاقی معاشرتی قدروں کو اس سے اٹھا لیا اور مطلب ہر طرح کا وہ غلط کام ہر طرح کی وہ ناحق بات ہر طرح کی وہ پریشانی جو عذیت ابلیس ایوب کو دے سکتا تھا اس نے دی اور اس بات سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے راسباز جب مسئیبت میں آتا ہے راسباز جب زلت اٹھاتا ہے راسباز جب پریشانی اٹھاتا ہے تو ابلیس اپنے ایک ہتھیار کے ساتھ نہیں بلکہ کئی ہتھیاروں کے ساتھ نکل پڑتا ہے آج راسباز کے لیے دعا کرنا مشکل ہے اور ابلیس یہاں پہ جب کام کر رہا ہے تو وہ اپنے سب ہتھیاروں کے ساتھ آپ کے پیچھے ہے وہ آپ کو منٹلی ڈسٹرپ کرتا ہے وہ آپ کو مالی طور پر ڈسٹرپ کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرپ کرتا ہے وہ آپ کو ہر طرح کی عذیت پنچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ جو ہیں جو مسیح کی راہ پر چل رہے ہیں آپ بھٹک جائیں آپ برگشتہ ہو جائیں اور اگر ان کو اور سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ آپ حمد ہار جائیں اور پترس جو اس بات کو کر رہا ہے کہ ہوشیار رہو بیدار ہو جاگتے رہو الیٹ ہو اور مسیح کی اگر ہم تعلیمات کا جائزہ لیں اگر مسیح کی تعلیمات کو ہم دیکھیں پڑھیں مطالعہ کریں تو مسیح نے خود کہا کہ فاختہ کی معاند جو ہے وہ معصوم رہو اور سام کی معاند ہوشیار رہو کبوتر کی معاند معصوم رہو اور سام کی معاند ہوشیار رہو تاکہ جب بھی تمہارا کبھی ابلیس سے سامنا ہو ابلیس کو مو کی کھانی پڑے کیونکہ مسیح نے جب سلیم پر اپنی جان دی تو مسیح نے ابلیس کے حق میں شکست لکھ دی ہے شکست درج کروا دی ہے تو بھی ابلیس اپنی چالوں سے باز نہیں آتا بلکہ وہ ہر گھڑی ہر قدم ہر طرح سے انسانوں کو اور بالخصوص راست بازوں کو پریشان کرتا ہے میری بہین میرے بھائی پترس جب اس بات کو کر رہا ہے اور یہ بات اتنی آسانی سے وہ نہیں کر رہا کیونکہ اس سے پہلے وہ گچ سمنی کے باغ میں اس چیز کا مزا چک چکا ہے کہ کس طرح ابلیس نے اس کو ورگلا دیا وہ جو مسیح کے ساتھ چلنے والا تھا وقت آیا کہ وہ ہی مسیح کا انکار کرتا ہے اس وجہ سے پترس کہتا ہے کہ ہوشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے ابلیس کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تمام راستباز کوئی بھی موقع ہاتھ میں آنے نہیں دیتے وہ جانے نہیں دیتا اور ہم آنے نہیں دیتے اگر ہم یقوب کو پڑیں یقوب کے خط کو پڑیں اس کے چوتھے باب کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے پس خدا کے تابعہ ہو ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا شکست اس کا مقدر ہے اس کو بھاگ نہ ہے کیونکہ مسیح نے ہماری خاطر جان دی ہے مسیح نے ہماری خاطر خون بہایا ہے اس نے دکھ اٹھائے ہیں اور وہ دکھ اس لیے اٹھائے ہیں کہ ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں میری بہین میرے بھائی مایوسی آپ کا مقدر نہیں ہے ناچاکی آپ کا مقدر نہیں ہے لڑائی جھگڑا آپ کا مقدر نہیں ہے اور تمام جو راست باز تمام وہ دوست جو خدمت گزار ہیں جو میری آواز کو سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا بتانا چاہوں گا پریشانی آپ کا مقدر نہیں ہے آپ کی ذمہ داری صرف انجیل سنانا ہے آپ کی ذمہ داری لوگوں تک پہنچنا ہے آپ کی ذمہ داری رکاوٹوں کو ہٹانا ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو میرا کام کرے گا جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا اور عزت افضائی تب ہوتی ہے جب ہم کام کرتے ہیں اور اگر ہم پترسی کے خطوط کو پڑھیں اس کے جو دو خط لکھے ہیں اس کو پڑھیں تو پترس نے اس بات پہ زور دیا ہے اس بات کو دلیری کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی ہے جس طرح ابلیس اپنے سب ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے پیچھے ہے جب ہم بھی سلا کے جوتے پہنیں گے راست بازی کا بکتر بند باند لیں گے اور تمام لوازمات جو ابلیس کے خلاف ہمیں جنگ میں معاون ثابت ہوں گے ہم یہ جو روحانی جنگ کر رہے ہیں تو زندگی ہماری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے ابلیس ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا محافظ خدا ہے ابلیس ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے لیکن زبور 23 کے مطابق ہمارا چرواہ یہاوہ ہے وہ زندگی دیتا ہے کیونکہ زندگی اس میں سے نکلتی ہے ابلیس ہزاروں منصوبے ہمارے لیے بنا لے لیکن یسو مسیح کا خون ان سب پہ غالب ہے اور یہی غلبہ سلیب پہ اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے خدا ون اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکہ دے دیکھتے رہیے ہوگ ٹی وی may god bless you